بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہلکیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے ویواز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام سٹوبری کے بارے میں ہے کیا آپ سٹوبری کھاتے ہیں اگر نہیں کھاتے تو ضرور کھائیں کیونکہ سٹوبری انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے سٹوبری غلاب کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کو محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اس کا اصل وطن فرانس ہے لیکن آج کل یہ تقریباً تمام ممالک میں اگائی جاتی ہے سٹوبری کے اندر بے شمار وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں اس میں وائٹامنز سی، مالٹے اور لیمون کی نسبت زیادہ ہوتا ہے سٹوبری کو آپ سپر فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں سپر فوڈ کا مطلب ایسی خوراک جس کے اندر تمام وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہوں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے یہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کینسر سمیت بہت سی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے اگر آپ دل کے امراض میں مبتلا ہیں تو اسٹوبری زیادہ سے زیادہ کھائیں اسٹوبری میں پوٹاشم کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے خون کی وریدیں سخت نہیں ہوتی بلکہ ان کی سختی دور ہوتی ہے کولیسٹرو لیول کم ہوتا ہے خون کے بہاؤں میں روانی پیدا ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ فالتو چربی اور مٹاپے کا بھی خاتمہ کرتی ہے اسٹوبری کو روزانہ کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایات میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے جیسا کہ یاداشت کی کمزوری جوڑوں کا درد آنکھوں کی کمزوری خون کی کمی ہڈیوں کی کمزوری دانتوں کی کمزوری یہ ایسے امراض ہیں جو بڑھاپے میں پیدا ہو جاتے ہیں ایسے امراض میں آپ لوگ اسٹوبری کا استعمال ضرور کریں آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا حتیٰ کہ شگر کے مرض میں بھی فائدہ مند ہے شگر کے مریض بھی اسٹوبری کھا سکتے ہیں اسٹوبری آنتوں کی سودش کو کم کرتی ہے اسحال روکتی ہے اسٹوبری جلد کے لیے بھی مفید ہے چہرہ کی رنگت نکھارنے سرخ اور گورا کرنے کے لیے اسٹوبری کا گودہ نکال کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں بیس سے پچیس منٹ چہرہ پر لگا رہنے دیں اور پھر چہرہ کو دھو لیں ایسے لوگ جنہیں بھوگ نہیں لگتی وہ اسٹوبری کھائیں کیونکہ یہ میدہ کو درست کر کے بھوگ لگاتی ہے یورکیسر کو کنٹرول کرتی ہے اسٹوبری نہ صرف ہمیں جسمانی طور پر فائدہ دیتی ہے بلکہ یہ ہمارے موڈ پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے اگر دن کے آغاز پر اسٹوبری کھائی جائے تو سارا دن آپ کا موڈ خوشگوار کول اور پازیٹیو رہے گا جدید طبی تحقیق کے مطابق عورتوں میں بریسٹ کینسر کے علاج میں اسٹوبری بہت زیادہ معاون ثابت ہوئی ہے اسٹوبری کھانے سے کینسر پھلانے والے جینز سست یا بے عمل ہو جاتے ہیں روزانہ دس بیریز کھانے سے آپ کا بلڈ پرشر کنٹرول میں رہے گا اور آپ کے دل کی صحت بہتر ہوگی حاملہ خواتین اسٹوبری کا اجتماع ضرور کریں اسٹوبری کے اجتماع سے ممکنہ طور پر پدیشی نقائص سے تحفظ بلتا ہے اسٹوبری کو ہفتے میں کم از کم دو یا تین بار ضرور کھائیں گردہ اور پتہ کے مرض میں مبتلا افراد اسٹوبری کھانے سے پرہیز کریں یا اس کا استعمال کم کریں مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی ضرور وزٹ کریں ویب سائٹ کا نام بھی ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر ڈاٹ کام ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے کلک کر کے جا سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ والسلام